آپ کو فیکٹ ایکسپلورڈر کے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب بخیریت ہوں گے دوستو آج اس کنٹری کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ملک اپنے عجیب و غریب قانون اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے یہ وہ واحد کنٹری ہے جہاں سو دنوں تک رات نہیں ہوتی اور اس کنٹری کی سب سے امیزنگ فیکٹ یہ ہے یہ شہر بھی اٹلی کے شہر وینش کی طرح پانی کے اوپر بسا ہوا ہے دوستو اور بھی بہت کچھ آپ کو اس کنٹے کے بارے میں جاننے کو ملے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس حسین ترین ویڈیو کو دوستو خوبصورتی کا دوسرا نام ہے سویڈن جس نے بھی اس دیش کا وزٹ کیا ہے اس کنٹری نے ان وزٹر کو ناراض نہیں کیا دوستو جب جب دنیا میں خوبصورت کنٹریز کی بات کی جاتی ہے تو ان میں سویڈن سرے فیرست ہوتا ہے اور اتنا خوبصورت ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ملک چاروں طرف سے سمندر سے گھرا ہوا ہے سویڈن یورپ کا پانچوں سب سے بڑا ملک ہے جس کے بورڈر نوروے، فن لینڈ اور ڈین مارک سے ملتے ہیں اور وہیں سمندری بورڈر جن کنٹریز سے ملتے ہیں ان میں جرمنی، پولینڈ، ڈین مارک، رشیا، لتوینیا، لتویا اور اسٹونیا شامل ہیں ایریا کے حساب سے سویڈن یورپ کا تیسرا سب سے بڑا کنٹری ہے اور اس ملک کی کل آبادی تقریباً ایک کروڑ دو لاکھ کے آس پاس ہے سویڈن کی ستازی فیشت آبادی شہری علاقوں میں دیتی ہے چودہ جزیرے ہونے کی وجہ سے اسٹوک ہوم کا پانی اتنا صاف ہے کہ آپ یہاں کا پانی پی سکتے ہیں اس میں سویمنگ کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ آپ یہاں فیشنگ بھی کر سکتے ہیں دوستو تقریباً دنیا میں سورج نکلنے پر صبح ہوتی ہے اور سورج ڈوبتے ہی رات ہو جاتی ہے اور پچھلے کروڑ سالوں سے یہ سب ایسا ہی چلتا ہوا رہا ہے اس دنیا میں ایسے کئی ملکیں جہاں کئی دنوں تک رات نہیں ہوتی اور انہی دیشوں میں شامل ہے سویڈن اور آپ کو یہ بات جان کر یقین نہیں آئے گا لیکن سویڈن میں سو دنوں تک رات نہیں ہوتی یہاں آدھا سال مائی سے لے کر آگست تک سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے اور اگر ڈھل بھی جاتا ہے تو آدھے رات کو پھر صبح سالے چار بجے تلو ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ سویڈن جانے کا سوچ رہے ہیں اور یہ آپ کا پہلے ٹرپ ہے تو آپ کو محتاط رہنا ہوگا دوستو اب آپ کو حیران کرتا چلوں کہ سویڈن دنیا کا وہ وائد کنٹری ہے جہاں کچھرہ پایا ہی نہیں جاتا آپ کسی روڈ اسٹریٹ گھروں کے باہر ایون کچھرہ کنڈی پر بھی آپ کو کچھرہ نہیں دکھے گا شاید یہ سن کر آپ کو عجیب لگا ہوگا لیکن سویڈن میں آپ کو کچھرہ دھوننے پر بھی نہیں ملے گا بلکہ سویڈن کو اپنی ضرورت کے لیے دوسرے کنٹری سے کچھرہ خریدنا پڑتا ہے دراصل بات یہ ہے کہ سویڈن میں استعمال ہونے والی ساٹھ فیصد بجلی کچھرے سے بنتی ہے اسی لیے سویڈن کو اپنے ریسائکلنگ پلین کو چلانے کے لیے بہت سے کچھرے کی ضرورت پڑتی ہے آپ کی جانکارے کے لیے بتا دے چلوں کہ سویڈن نوروے سے اسی ٹرن کچھرہ خریدتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سویڈن کی حکومت لوگوں کو کچھرہ پھیکنے کے لیے جگاتی رہتی ہے دوستو ہے نی عجیب بات یہ اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سویڈن کو دنیا کے امیر ترین کنٹریز میں بھی شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اس دیش کی اکنومی کئی ملکوں سے بہتر ہے دوہزال تیرہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق سویڈن دنیا کا چوتھا سب سے بہتر اکنومی والا کنٹری بنا ہے یہ ملک پر کیپیڈا جی ڈی پی کے معاملے میں دنیا کا ساتھوں سب سے بڑا کنٹری ہے سویڈن میں رہنے والے لوگ بہت لگجیریس لائف جیتے ہیں سویڈن کی ایکنومی زیادہ تر موٹر ویہیکل اور میڈیکل فیچرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور سویڈن دنیا کا نوہ سب سے بڑا ویپن ایکسپورٹر بھی ہے کافی سارے کنٹریز سویڈن سے کافی زیادہ تعداد میں ہتھیار خریبتے ہیں یہ ملک انجینئر کی فیڈ میں سب سے آگے ہے اور یہ بات پوری دنیا بھی جانتی ہے کہ یہاں کے انجینئر آئے دن کچھ نہ کچھ نئے ایکسپورٹر کرتے رہتے ہیں دوہزار سترہ میں سویڈن نے ایک ایسی ڈیوائز بنائیں تھی جسے دیکھ کر دنیا حیران دے گئی تھی دراصل سویڈن کے چار عدال ایمپلوئیز نے اپنی پہلی انگلی کے بیچ کے حصے میں ایک خاص ڈیوائز لگوائی تھی اس ڈیوائز کی خاص بات یہ دھی کہ ترمیل چھونے اور ہاتھ کی اشارہ سے ہی سارے کام ہو جاتے تھے اور سائز میں یہ ڈیوائز بلکل چانے کے دانے سے بھی چھوٹی تھی اس ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا فائدہ یہی تھا کہ اس کو لگانے کے بعد اشارہ سے ہی بینگنگ جیسے کام آسانی سے ہو رہے تھے اور دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ سویڈن نے دنیا کا سب سے فیمس آورٹ کی شروعات کی تھی جی دوستو نوبل پرائز کی شروعات سویڈن نے ہی کی تھی انیس سو ایک دس دسمبر کو اس آورٹ کا آگاز ہوا تھا جس میں ورلڈ پیس کیلئے نوبل پرائز دیا گیا تھا لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس آورٹ کے فاؤنڈر کون ہے آپ کو بتا دے چلے کہ اس آورٹ کی اسٹیبلشمنٹ اٹھارہ سو پچانوے میں سائنٹس ایر فریڈ نوبل نے کی تھی آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں کہ ایر لفٹ نوبل ایک سائنس دان تھے جنہوں نے تقریباً تین سو پچپن انوینشن کی تھی اور ان میں سب سے زیادہ مشہور ڈائنامائٹ کے انوینٹنگ بھی شامل ہے دوستو ملک کے کےپیٹل سیٹی اسٹرکھوم میں تقریباً سو میوزیوم ہے جو دنیا کے کسی بھی سیٹی کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں اور یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے بڑے میوزیوم سب کے لیے ہیں ان پر کوئی ٹکٹ چارج نہیں کیا جاتا اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں چلیں کہ دنیا میں اوپین ایر میوزیوم کی شروعات بھی اسی کنٹری نے کی تھی اور اسٹرکھوم شہر میں یونیسکو کی تین ہیریٹیز سائٹ بھی موجود ہیں اور سویڈن کے بارے میں جو مجھے سب سے امیزنگ فیکٹ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ کو پیرنٹلی لیوٹ دی جاتی ہے اور وہ بھی چار سو اسی دنوں تک کی تاکہ وہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھ سکیں اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں چلیں کہ سویڈن ہے ایک ایسا ملک ہے جہاں باپ ماں سے زیادہ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں سویڈن میں بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کو پیرنٹل کیر فری میں فرائم کی جاتی ہے اور زیادہ تر سویڈن کے ہسپیٹل میں ہوتیل بھی ہوتے ہیں جہاں ماں بننے والی عورتیں اور ان کے عشدار دو سے تین دن اسٹے کر سکیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سویڈن میں بچوں پر ہاتھ اٹھانا غیر قانونی ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بھائے جرمانے کے ساتھ جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے دوستو اگر پاکستان میں ایسا ہوتا تو تقریباً سبھی معباب جیل میں ہوتے دوستو یورپ میں سب سے زیادہ میکڈونل کی برانچز سویڈن میں ہی پائی جاتی ہیں اور اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں تو پہلے نمبر پر آتا ہے امریکہ لیکن ابھی سویڈن کی بات ہو رہی ہے تو یورپ میں سب سے زیادہ میکڈونل کی برانچز سویڈن میں ہیں جن کی دالہ دھائیسوں سے بھی زیادہ ہے ساتھ ہی دوستو آپ کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ میکڈونل نے شہد کی مکھیوں کے لیے بھی میکڈونل اوپن کیا تھا جی ہاں اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل ہے لیکن یہ بات سچ ہے اور یہ میکڈونل کا دنیا میں سبتے چھوٹا آؤٹلٹ تھا جس کا نام تھا مکھیو دوستو امید ہے آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ